اُس میں ہماری مسئلہت رکھیے گئے بندوں کے جانبوں کو کچھ نہیں ہے اللہ کے ہر حکم میں حسن ہے اللہ کے ہر حکم میں جمال ہے اُس جمالیاتی پہلے کو جب کسان دیکھتا ہے مثلاً آپ جمعہ کے دن کے جتنے بھی احکام ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس ووٹ کے کیا کرنا چاہیے خوشبو لگانے چاہیے کیا ہوتا ہے آپ کے دل کو خوبت ملتی ہے خوشبو لگا رہا ہے انسا تمہارے دل کو نشاعت ملتی ہے تمہارے دل جنرم اس میں سٹرنگٹ ہا دیئے تمہارے دل میں خوشبو لگا رہا ہے انسان تمہارا حافظہ زیادہ ہوتا ہے خوشبو لگا رہا ہے تم محسن کرتے ہو سارے ہفتے کے تمہارے گناہ دھول جائے کرتے ہیں تم اس طرح یعنی سارے تمہارا ہر قدم جو جانا ہے اس کا کتنا ریوارڈ ہے کتنا حاجر ہے یہ ساری ہماری کی صلاح کے لیے چونکہ ہم نہیں چانتے ہیں بعض چیزوں ہم ناس و آداء ان دماغہ دلو کہ جب ایک انسان کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کا دشمن بن جاتا ہے جہالت بزاعتا ہے کس دشمنی پیدا کرتے ہیں چیزوں کو جب انسان نہیں جانتا ہے اس کے بعد جانا اس میں آداء ہو جاتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے جتنے بھی آحکام نازل فرمائے ہیں صدقہ ہے کہ ہمیں انہوں نے انسان بنایا یعنی یہ بزور ختمی مرتبت کو انسانات میں سے یہ ہے تو انہوں نے ہمیں انسان بنایا ورنہ اگر انسان ان احکام کو چھوڑ دے عقائد کو چھوڑ دے اخلاقیات کو چھوڑ دے تو اسے انسان تھوڑا تھا جا سکتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا ہے اکلا شب پھرنے سے مدلے کے انسان مر جائے کرتا ہے تو یہ ہے کہ فرما دیئے کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں جنت کے قریب لے کر جاتی ہو میں نے اس کا تمہیں حکم دیتی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت کی طرح رہے جائے اور میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں جہنم سے بچاتی ہو میں نے تمہیں اس سے منع کیا کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ اس طرح ہے مسئل اکلا ہمیں ہمیں ہر ایک سلسلہ جانبتا ہے اسی خانواد این افردس کے آج ظاہر ہے جنہیں تھوڑی کچھ تو کوئی کرنی چاہیئے گرس اکلا ہم نے مفسر پروگرام کو دیں ڈائی ٹی وی پر کیا ہے ظاہر شہادت کا ہے اور شہادت کا دن ہے آج حضرت امام محمد باقر علیہ السلام خود ایک علمی جس کا جو سلسلہ ہے اور یہ حضور میں پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ السلام جن کے متعلق جابر بن عبداللہ انصاری کو دعا ہے یعنی ہمارے کی یہ سلسلہ ہے مکتب اہل بیت کا مکتب امام کا یہ حضور کی طرف سے ہے یہ نہیں ہے کہ ہم جو بات کرنا جائے تو اس سے ہم مانگ لیتے ہیں نہیں ہمارا جو سلسلہ جو لہا ہوا ہے وہ پہمبر اسلام کے ساتھ ہے اور انہوں نے فرمایا ہے جابر بن عبداللہ انصاری یہ جابر بن عبداللہ انصاری ہوئی ہے کہ تو آپ تو آئے کیا ہیں حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں حدیث کے ساتھ یعنی ہم جابر بن عبداللہ انصاری خوابت فاکر یہ نہیں کیا ہے کہ یہ بھی انہی کی طرف سے فرمایا جابر تمہاری بڑی قلانی زندگی ہوگی اور اس قلانی زندگی تو میرے ایک بیٹے کو دیکھتا جن کی صورت میری صورت پہ ہوگی جن کی شکل اور میری شکل پہ ہوگی جن کی شمائل میری شمائل پہ ہوگی جن کی صفات میری صفات پہ ہوگی اور جن کا انداز میرا انداز ہوگا جن کا نام میرے نام پہ ہوگا جب تم دیکھو تو میرا سلام یعنی کیا ہے کہ حضور نے پہلے سے قدر بڑی طرح زندگی ہوگی یہ پیشنگوئی آنے ہیں پیشنگوئی فرمائی کے پہلے سے کہ اس طرح آپ کی جو زندگی ہے یہ ساری سننی شیعہ سب اس کتابوں میں جائیں یہ موجود ہے کہ حضور میں فرمایے کہ جابر تمہاری بڑی طرح جابر بہت بہت مقدس بہت بزرگوار ہے سب سے پہلا زائر انسید و شہدار ہے یہ جابر بن عبداللہ انساری کا ہے یعنی جب کاروان پہنچتا ہے شام سے تو دیکھا تھا لوگ ہیں تو رہے یہ پیشنگوئی کا مرضیہ ہے جابر بن عبداللہ انساری کا ہے کہ آج دوست ملنے کے لیے آیا ہے اور آپ بات نہیں کرنے ہم بات کیسے کریں دوست جس کی کردن کی رکھیں کٹی ہوئی ہیں یہ مرضیہ سید و شہدار کیاں جابر بن عبداللہ انساری نے پڑھا ہے جابر بن عبداللہ انساری کو حضور پیغام دے رہے یہ پیغام کیا ہے کہ اور جب تمہاری ملاقات میرے اس بیٹے کے ساتھ ہو جائے تو سمجھ میرا سلام کرنا ہے جب دیکھا وہی انداز ان کی آنگیں تو نہیں ہوئی دیکھا گفتگو کا انداز ہوئی ہے بیٹھنے کا انداز ہوئی ہے جب دیکھا نا امام کے قدموں پر جاکے گیتا ہے یہ ایدادرمام یہ اصحاب بابا فاریہ تو سحابی صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں اصحابی کیا ہے اصحاب بابا فاریہ کہ ہم ان کے قدموں کی خالق ہیں یہ جو مرسومین کے قدموں کی خالق بنتے ہیں اہام ایسے ساروں کی قدموں کی خالق ایک دفعہ تاریخ کہتی ہے جو امام کے قدموں پر جاکے بوسا دیتا ہے یہ جعبیر میں نام دلدان سالی ہے بوسا دینے کے بعد کہتے ہیں فرزند رسول ایک پیغام لیا کب وہ کیا پیغام ہے کہا آپ کے جد میں سلام دے جا کہتے ہیں ایک دفعہ آنسوں کی لڑی امام کے جو ہیں رخصاروں میں جو ہے نا وہ کرتی ہے کہتے ہیں کہ خدا کا درود و سلام ہو دے جد امجد پر جد تک یہ زمین یہ آسمان یہ زمان باقی ہے جاگر تُو نے سلام پہنچایا اللہ تجھے بھی اپنی لحمتوں اور بلکتوں میں شامل گیا اس کے بعد پہنمہ نے جو فرمایا تھا یعنی یہ ایک میسیج یہ ہے دوسرا میسیج کیا تھا فرمایا کہ میرا وہ پیٹا یم کرو علم بقر علم کی جو برانچز ہیں علم وہ اس طرح جو ہے نا وہ کھول کھول کے رکھے گا کہ جس طرح لوگوں کو پتا یعنی اس سے پہلے کھلا ہی نہیں یہ جو حضوری سسٹر میں آئی آپ دیکھ رہے ہیں خوضہ ہے ابھی آپ نے دیکھ رہا کہ انشاءالہ آگازولان تو یہ جو حوضہ علمیہ کا آواز ہے یہ امام محمد باکر علیہ السلام کے دور اللہ علیہ السلام کے دور اللہ علیہ السلام کے دور چھٹے آکھانے کو اسٹیبلش کیا پراپر جو ہے نا ڈسپلن کے اعتبار تھوڑا سا جو موقع ملا پانچویں آنکھوں یہ ہے کہ یہ جو حوضہ علمیہ تدریس کے جو سلسلہ ہے ایڈوکیشنل سسٹم ہے یہ ایک بہتری ڈسپلن جو ہے یہ بتائیے جو آج آپ دیکھ رہیں گے یہ فلان آنکھوں کا سپیشلسٹ ہے یہ کانوں کا سپیشلسٹ ہے یہ کانوں کا ہے یہ کس نے بنایا learns پانچمینہ کا کار یہ جو باکر علوم کی کہتے ہیں یہ جو برانچز بنا دی گئی ہیں علوم کی اہر علم کی یہ کیا ہے پانچمینہ کا تمہارے اس وجہ سے جو ہے نا وہ بھاکر کہتے ہیں بھاکر یعنی علوم خال اللہ اس دوران یہ جو سلسلہ ہیں حضبی سسٹم جس کو دیا ہے سیمی لڑی سسٹم کہتے ہیں کہ اس دوران امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی اس کو آگے بھی تردیب پڑھایا جاتے ہیں امام کی جو اخلاقی امام کو یعنی کہتے ہیں نا کہ منتجب تر فہم کہتے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک لغب ہے نا امام کا منتجب تر فہم جس سے آپ لوگ جو ہے نا نجیب تر فہم دونوں طرف سے ساتھ آتے ہیں اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں نجیب تر فہم امام علیہ السلام کو بھی منتجب تر فہم کیا تھے چونکہ ایک طرف کیا ہے دونوں ہیں نا حسنی اور حسینی سلسلہ دونوں میں شامد ہے یہ امام محمد بارگی اس کے بعد آئے تھے سالسلہ چھٹے آقا سے دیکھ بار میں آقا تھا میں اس میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں ظاہر ہے کہ جو مسئلہ دیں امام کی دعا کرتی ہیں اور جو مسئلہ دیں امام یہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون عجمی ہوتے ہوئے بھی اس کی آنکھوش میں اسمد و طہارت کا ٹکڑا آ سکتا ہے یہ جو ہے اس وجہ سے کہ امام کی جو منتجب تر فہم کے انہیں کہتے ہیں اندارکرہ حاشمیون من حاشمیین دو حاشمیین سلسلہ حسنی بھی ہے اور حسنی بھی ہے اور وعلویون من علویین دو علوی شامل ہیں امام حسن اور امام حسن و فاطمیون من فاطمیین جو کہ دو فاطمی اس میں شامل ہیں حسن اور حسن اس میں جیسے امام نے صلی اللہ علیہ وسلم کو منتجب تر فرگئے ہیں دونوں سلسلے بھی ہیں حسنی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی موجود ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ وہاں سے دفتر ہیں اور حسنی کو دیکھا تو یہاں سے ایک سلسلہ خون کا جاری ہے اس وجہ سے علویون من علویین فاطمیون من فاطمیین و اول من اجتمادہو بلادت الحسن من حسن دونوں کا خون جس کے رگوں میں شامل ہے اسے پہم مند باگ کر گیا وکانت امہو کیونکہ امام محمد باگر علیہ السلام میں والدہ کیا ہیں والدہ بیٹی ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام جو ولایت کی اس منظر پر دیوار گرنے والی ہیں اور وہ اسی وقت حکم ہوتی ہے نہیں تو دے میرے جد کی اس عصمت و تحارت وہی معلق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ امام زین العقدین نے جب یہ حکم دیکھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسن پاکر فرماتے ہیں سو درہ مصفل میری والدہ کے نام پر صدقہ کر دیا ہے تو وہ سلسلہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں وکانا علیہ السلام استقلنا سے لہجتاں وآہ سنوہم وآہ سنوہم یہ صفات وہ ہے کہ جو لہجے میں دیکھیں صداقت میں دیکھیں ڈیلک میں دیکھیں تو یہ وہ سلسلہ ہے جو امام محمد پاکر علیہ السلام امام کا سب سے زیادہ جو مشہور لقب جس کو کہتے ہیں لقب یہ نہیں ڈائیٹل لیں سب سے مشہور لقب کیا ہے امام حسن پاکر واقعر العلوم کہتے ہیں علوم کو کھولنے والی ساتھ ہم واقعر العلوم کے منظر ہیں جو علوم کو کھول کھول کر جانا وہ بیان کرتے ہیں اتنا خوبصورت سلسلہ جو جڑا ہوا ہے احمد بیت اسمت و تحارت کے ساتھ آج یہ آپ جنہیں فقہ دیکھتے ہیں جی فقہ جو مقدمہ بناتے ہیں اسطدہ اسٹیبلش کر کے یہ امام حسن پاکر علیہ السلام کو کام کبال میں آپ سب کو ہم سب کو جعفری مقدم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے یعنی ہائی طرف سے اقال اس سادے اقال اس سادے اقال اس سادے قردہ یہ کہا ہے امام حسن پاکر علیہ السلام پسکتے ہیں پھر امام کے ان علقاب میں شاکر ہے حادی ہے شبیح بھی امام کو کہتے ہیں شبیح شبیح حیدر ہے شبیح حیدر ہے شبیح حیدر ہے شبیح حیدر ہے شبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی پانچویں آقا کو شبیح بھی کہتے ہیں شبیح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر حضور کے شکل و صورت کے صحیح مطابق تھا تو وہ امام محمد باکر علیہ السلام اس وجہ سے امام کو کیا کہتے ہیں شبیح شبیح بھی جو ہیں ان ناموں میں سے ایک نام باقر بعض اس دور میں میں پڑے عجیبوں کے غریب قسم میں لوگ ہوتے تھے عیزہ دینے والے حسیتیں دینے والے نقصان پہنچانے والے بد اخلاق قسم کے لوگ جسور جسارت اور بیدبی اور گستاخل کرنے والے لوگ اس دوران میں ایک دور میں کہتے ہیں کہ مسیح ایک کرسین آیا اور آگے تو امین کرتا ہے امام کا نام چکے باکر ہے بکر قائب وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غصہ درائے امام علیہ السلام سے کہتے ہیں انتا بکر اگر ہمیں کوئی کہنا تھے اور انتا بکر دوبارہ کہنا ہے کہ جو قصہ مضب نہیں ہوتی تو اسے گھر تو اس کے حساب بتاؤ جانو او ٹھیک نہیں سلسلہ آیا محسوم ہی نہ لیم سلسل ہر ایک محسوم اگر آپ دیکھیں گے تحول بارداش موقع دینا دوسرے کو ہر معصوم پر کئی پروگرام ہوجی ہر معصوم نے کس طرح جانا وہ طالرنس دکھائی اور یہ اس دور پر یہ بہت ضروری ہے کہ جبکہ ہر طرف سے ٹنکشن کا دور ہے سٹریس کا دور ہے کوئی دوسری کی بات کو سننے کے احمد نہیں ہے اس میں تحول نہیں ہے اس میں ہر معصوم کا قرآن دیکھنا جاتے ہیں تو کئی باقیات آپ کو کئی باقیات آپ کو طالرنس اس کا بردہ امام کو ہاں مستاخی کرتا ہے مستاخی کرتا ہے پہلی مستاخی کیا کیے انتا بکر اب گائے امام بغیر کسی ریکشن کو شو کیے بغیر یہی تراجہ بہت بڑھا ہے لانا باقیر میں باقیروں دوسرٹ ہے کسی مجھے مجھے مجھے